موسیقی سید محمد حسین طبا طبائی جس کو پانچ سال کی عمر میں ڈاکٹر ایٹ کی ڈگری جو ہے وہ ملی ایران کا ڈاکٹر سید محمد حسین طبا طبائی بچہ اور ان کے والد اس بچے کے والد اور والدہ دونوں حافظ قرآن اور اس بچے نے دھائی سال کی عمر سے قرآن حفظ کرنا شروع کیا تھا اور پانچ سال کی عمر میں ایک ایسا نابغہ اور جینیس قرآن کا ہو گیا کہ حتیٰ کہ جب یہ سعودی عرب گیا تو وہاں سعودی علماء تک حیران اور پریشان ہو گئے اس کی قرآنی ذہانت کو دیکھ کر اور اس کے بعد اس نے اتنی کامیابیاں حاصل اس بچے نے کی کہ باقاعدہ ایران میں اب اس بچے کو بہت کم ایسا ہوگا کہ ڈاکٹر سید محمد حسین تبا تبا ہی کہیں اس کو علم الہدہ کے نام سے ایران کے اندر یاد کیا جانے لگا ہے علم الہدہ ہدایت کا پرچم اور پھر اس نے مختلف ممالک کے دورے بھی کی اور سعودی عرب بھی گیا اور بوسنیا وغیرہ بھی گیا بوسنیا میں جب علمہ نے وہاں پر اس کا امتحان لیا تو باقاعدہ بوسنیا کا جو سب سے زیادہ بڑا اعزاز ہے وہاں پر اس کو لقب دیا گیا رئیس العلامہ کا پانچ سال کی عمر میں رئیس العلامہ کا اس کو بچے کو خطاب ملا ہے اور اس کی خصوصیت یہ ہے ڈاکٹر سید محمد حسین تبا تبا کی پانچ سال کا جب یہ تھا کہ ہر چیز پر قرآن سے گفتگو کر سکتا ایک تو ایک عام سے حافظ ہوتے ہیں کہ ان کو نہ ترجمہ پتا ہوتا ہے قرآن کو ارٹا ہوا ہوتا ہے یہ وہ اس طرح کا بچہ نہیں یعنی باقاعدہ جو کہ ہمیں خاندانے اہلِ بیعت اور اس میں جو مثال ملتی ہے جیسے کہ حضرت فزہ کی جو ہے مثال ملتی ہے کہ خاندانے اہلِ بیعت کے ساتھ رہتے رہتے قرآن کی کہ ہر بات کا جواب قرآن سے دیا کرتی تھی اسی طریقے سے عائمہ کے کتنے اصحاب تھے جو ایسی ٹریننگ انہوں نے پا لی تھی جیسے چوتھے امام کے صحابی تھی حضرت سعید ابن جبیر سعید ابن جبیر جب محبت اہلِ بیعت میں باقاعدہ حجاج نے ان کو قتل کے لیے گرفتار کیا تھا تو حجاج نے کہا کہ کیا میں تم کو معاف کر دوں سعید ابن جبیر نے کہا کہ اگر خدا معاف کرے تو اچھی باتیں لیں گے تیری معافی کی ہمیں ضرورت نہیں کہا کہ ٹھیک اس کو یہاں سے لے جاؤ جب لے جانے لگے سعید ابن جبیر کو تو سعید ابن جبیر ہسنے لگے حارون نے کہا چالیس روز سے میں نے تم کو قید کیا ابھی تک تو ہستے نہیں سنا تھا اب یہ اچانک سے تم ہسی کس بات پر آگئی کہا کہ تیری گستاخیوں پر اور خدا کی بردباری کے اوپر ہس رہا ہوں کہا کہ فوراں اسی وقت چٹائی لے کر آؤ اور اس کو سر قلم کر دو چٹائی پر لٹا کر اچھا اب دیکھیں قرآن سے ارتباط فوراں اس وقت کہا ہر نفس موت کا مزہ چکنے والا ہے قرآن کی آیت فوراں پڑی اور خود جب ان کو لٹا آیا گیا تو اپنا رخ قبلہ روح ہو گئے اور قبلہ روح ہونے کے بعد قرآن کی ایک آیت پڑی کہ تمام رخ اس خدا ہی کی طرف ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا یعنی فوراں قرآن کی آیت پڑی حجال نے کہا اچھا یہ قبلہ روح ہو گیا ہے میں قبلہ روح اس کو زبا نہیں کروں گا بلکہ اس کو پشتے قبلہ کرو اور اسی گردن کاٹو جب یہ کہا تو فوراں انہاں قرآن کی آیت پڑی اللہ کے لئے مشرق بھی اور مغرب بھی ہے لہذا جس جگہ بھی تم قبلے کا روح کرو گے سمجھو کہ وہیں پر خدا موجود ہے یعنی تم کسی بھی طرح کر دو حجال نے کہا نہ تو پشتے قبلہ کروں گا نہ قبلہ روح کروں گا اس کو مو کے بال زمین پہ لٹا اور اسی گردن کو کاٹو انہوں نے فوراں اس کے مطابق قرآن کی آیت پڑی اس زمین سے ہی ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں تم کو پلٹا کر لے جائے جائیں حجال نے کہا اب کسی بھی طریقے سے فوراں اب مجھ سے برداشت نہیں تو فوراں اس کا سر کاٹو جیسی انہوں نے جملہ سنا کہا اور اس کے بعد ان کو لٹا کر اور زبا کر دیا گیا اس کے انہوں نے اللہ میں اللہ رہ گیا ہے تو اس میں تو آپ لگا لیجئے کہ انہوں نے اس طرح سے یہ چیز اس وقت پڑھی تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس حد تک آئیمہ کے جو اپنے حصابت قرآن سے اتنا ارتباط ہو گیا تھا کہ اپنی عموم زندگی تک کے اندر جو بات کرتے تھے اسی طرح سے گفتگو کرتے تھے شہید ہوتے ہوتے بھی یعنی ایسا گوشت اور خون کے اندر قرآن کو مخلوط کر لیا تھا یہی وجہ ہے کہ یہ جو بچہ ڈاکٹر سید محمد حسین تبا تبای رہبر موظم جب پانچ سال کا تھا اس وقت بھی اس سے ملاقاتے کرتے تھے اور علمہ زیشان عظر جب وادی جب کم گئے تھے تو یہ بچہ جو بیٹھا ہوا ہے دائیں ہاتھ کی طرف یہ علم الہدہ اور اس کا بھائی اس کا نام مزباو الہدہ وہ بھی حافظ قرآن یعنی پوری فیملی اس طرح سے یعنی علماء کے درمیان یہ بچہ رہا پھر اس کے بعد جب انگلینڈ میں گیا اور وہاں حجاز یونیورسٹی والوں نے باقاعدہ اس کا ساڑھے تین گھنٹے کا قرآن سے سخت ترین امتحان لیا اور اس امتحان کو دینے کے بعد یعنی ساڑھے تین گھنٹے کا سخت ترین امتحان قرآن سے متعلق دینے کے بعد باقاعدہ حجاز یونیورسٹی نے اس کو ڈکٹریٹ کی ڈگری جو ہے وہ وہاں پر دی اور یہ پیچھے اس کی ڈگری ہی لگی ہوئی ہے فریم کے اندر جو پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے بعد تمام اخبارات نے تمام رسائل نے اور اس کے انٹرویو شائع کیے ٹی وی پر اس کے انٹرویو آئے مختلف اس سے سوالات بھی کیے اچھا ہر چیز کا قرآن سے جواب دیتا ہے لوگوں نے سوچا کہ چلیں قرآن کی باتیں تو ہیں لیکن اگر ہم اس سے یہ پوچھیں زیادہ عام جنرل نالج بھی اس کی چیک کریں کہ کیا ہے اس عام گفتگو کیسے کرتا لوگوں نے کہا کہ یہ مغریبی تہذیب کے مطالق کیونکہ انگلینڈ گیا تھا کہا اس کے مطالق آپ کا کیا خیال ہے تو اس نے فوراں قرآن کی ایک آیت پڑھی جنہوں نے اپنی نماز کو برباد کر دیا اور خواہشات کا اتبع کر لیا پس انقریبی اپنی گمرائی سے جاملیں گے مغریبی تہذیب کے مطالق اس نے فوراں یہ آیت پڑھی لوگوں نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ امام خمینی کے مطالق آپ کی کیا رہے ہیں اس نے فوراں قرآن کی آیت پڑھی آپ نے لوگوں کی گردنوں سے غلامی کا طوق اتروا دیا اچھا اس طرح سے کتنی چیزیں لوگوں نے کہا کہ پی ایش جی کی ڈگری آپ کو ملی ہے کیسا محسوس کر رہے ہیں فوراں آیت پڑھی خدا کی طرف سے ملنے والے فضل و کرم سے بہت خوش ہیں پھر اس کے بعد دیکھیں سب باتیں میں خاص طور پر بتا رہا ہوں آخر میں ایک نتیجہ آپ کو دوں گا کہ آپ بھی یہ تمام چیزیں کیسے حاصل کر سکتی پھر اس سے کہا گیا کہ اچھا جب امتحان آپ کا ہو رہا تھا تو آپ کوئی ڈر وغالہ تو نہیں لگ رہا تھا کیسے آپ نے امتحان کو پاس کیا کہا ایک تو میں نے توقل کیا پروردگار پر اور دوسرا کہ میں یہ دعا دوران امتحان پڑھتا رہا یہ خاص طور پر درد بھیجے محمد و عالمان کہا کہ اچھا اتنا زبردست حافظ آپ کے دماغ میں آخر کیسے آپ نے حاصل کیا فوراً قرآن کی آیت پڑھی ہر انسان کے لئے اتنا ہی ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے یعنی میں نے محنت اور کوشش وغیرہ سے اس کو حاصل کیا کہا کہ اچھا ہم کیسے آپ یہ بتائی کہ ہم کیسے آخر ہم بھی اس مقام کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم کیا کریں فوراً آیت پڑھی جہاں تک ممکن ہو اللہ سے ڈرو یعنی تقوی اختیار کرو اور اس کی بات سنو اور اطاعت کرو اور رہ خدا میں خرچ کرو کیونکہ اسی میں تمہارے لئے خیر ہے یعنی اس مقام کو تم کیسے حاصل کر سکتے ہو یہ بھی قرآن سے بتایا اچھا کہا کہ چلو اس سے کچھ اور ادھر ادھر کی باتیں بھی پوچھیں کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ اسرائیل کے مطالق آپ کا کیا خیال ہے فوراً اس نے قرآن کی آیت پڑھی نہیں پہلے ہاں ایک بات اور اس کے اندر علماء نے کہی ہے جو سلائیڈ میں پہلے آگئی تو یہ بات بھی بتا دوں کہ علماء فرماتے ہیں کہ اپنے ہر عمل سے یہ بچہ جو ہے قرآن کی اس آیت کا اظہار کر رہا تھا کہ ما فررت نہ فل کتاب من شائن ہم نے کتاب میں کوئی کسی شئے کے بیان میں کوئی کمی نہیں کی ہر چیز اس قرآن کے اندر موجود ہے حتی کہ دیکھ رہے ہیں امام خمینی کے مطالق اگر بیان کرنا چاہ رہا ہے تو اس سے اپنا مافی و ضمیر بیان کر سکتا ہے مغربی تہذیب کے مطالق بولنا چاہ رہا ہے اس سے سوال کا جواب دے سکتا ہے پھر پوچھا کہ چاہے بتا ہے اسرائیل کے مطالق کیا خیال ہے تو اس نے کہا کہ انقریب یہ جماعت شکست کھا جائے گی اور سب پیٹ موڑ کر بھاگ جائیں اور اس کے بعد پھر لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے پیدر پہ اسرائیل کو مختلف محاظوں پر شکست بھی ہوئی پھر اس کے بعد کہا کہ اچھا اگر بالفرض یہ بتائیے کہ اگر یہ تمام سوپر طاقتیں مل کر ایران پر مثلا ہم لاور ہو جائیں تو ہم کیا کریں گے اس نے فوراں قرآن کی آیت پڑھی وَجَزَاُ السَّيِّعَاتِ سَيِّعَاتٌ مِثْلُوحَا اور ہر برائی کا بدلہ اس کی جیسا ہی ہوتا ہے یعنی اس کا ویسے مقابلہ کرنا پڑے گا اچھا آگر محسن قرآتی یہ خود اس بچیس قرآن کے مطالق اتنے عرصے سے پچیس تیس سال سے قرآن کے مطالق مسلسل دروس دے رہے ہیں آگر محسن قرآتی قرآتی کے حوالے سے بڑی خدمات ہیں اور سفر حج پر باقاعدہ آگر محسن قرآتی انہوں نے اسے الگ سے مولاقات بھی کی اور بڑے ان کے وہاں پر باتچیت آپس میں ہوئی تو انہوں نے باتوں باتوں میں پوچھا ساہر ایک بچے سے بھی تو مخاطب ہیں کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کبھی کھیلتے بھی ہو یا صرف پڑھتے ہی رہتے ہو تو فوراں قرآن کی آیت پڑی ولا تنسہ نصیبہ کا منت دنیا دنیا میں اپنا حصہ بھول نہ جاؤ یعنی اس کا مطلب ہے کہ میں کھیل پوت کی طرف بھی وہ بھی کرتا ہوں اچھا کہا اچھا یہ بتاؤ آقا محسن قرآتی نے کہ ابو جو ہے وہ کبھی تم پر غصے ہوتے ہیں تو فوراں اس نے قرآن کی آیت پڑھی وَإِذَا مَا غَضِبُ هُمْ يَغْفِرُونَ اور جب غصہ آ جاتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں ہر بات کا جواب جو ہے وہ قرآن سے دیتا ہے پھر کہا کہ اچھا یہ بتاؤ بہن بھائیوں کے ساتھ تمہارا سلوک کیسا ہے قرآن کی آیت پڑھی وَفَبِئِسَ الْقَرِيمِ میں ان کا برا ساتھی یعنی مزاق اس نے بھی مزاق کیا اور قرآن سے بھی جواب دیا آقا محسن قرآتی بہت خوش ہو گئے دل باغباغ ہو گیا کہنے لئے کہ بھائی بھائی تم نے خوش کر دیا بس میرا تو دل چاہ رہے کہ میں تمہیں کھا جاؤں فوراں قرآن کی آیت پڑھی اَيَحِبُّ اَحَدُكُمْ کیا تم میں کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تو بہت مکروک آم ہے تو باقیتا یعنی باقیتا حیران رہے کہا بیٹا دل چاہتا ہے کہ بس میں تم کو اپنا بیٹا بنا لوں کہنے لگا وَاَسَانْ تُحِبُّ شَيْنْ وَهُوَ شَرُّ اللَّكُمْ مُمْکِنِ ہے جسے تم اچھا سمجھتے ہو تمہارے حق میں برا ہو حیران گی احران اور پریشان اچھا آغا محسن قریتی نے حج کے احرام بھی باندھا ہوا تھا اور ان کا احرام بعض اوقات ہوتا ہے کہ مردوں کا احرام ذرا اوپر اوپری جو احرام ہوتا ہے بار بار ڈھلک جاتا ہے تو اس نے دیکھا کہ بار بار ان کا احرام ڈھلک رہا ہے فوراں جیسی احرام ڈھلک رہا اپنی زینت کا اظہار نہ کرو علاوہ اس کے جو چیزیں خود ظاہر ہو جائیں اچھا تھوڑی دیر انہوں نے اپنا احرام صحیح کیا تھوڑی دیر بعد پھر احرام ڈھلک گیا اس نے پھر قرآن کی ایک آیت پڑھی ان کے لئے سب واضح ہو گئے جسے پہلے سے چھپا رہے تھے اور اگر پلٹا بھی دی جائیں تو وہ ہی کریں گے جس سے پہلے کر رہے تھے جس سے روکے گئیں تمام چیزوں کی مسلسل ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی تھی اسی وقت کیسے اٹھ ختم ہو گیا فوراں اس نے قرآن کی آیت پڑھی وَتَمَّتْ کَلِمَتْ وَرَبَّكَ سِدْخَهُ عَدْلَى آپ کے رب کا کلمہ سچائی و عدالت کے ساتھ تمام ہو جو پڑھ رہا تھا جو فلم مووی بنا رہا تھا اس نے کہا سوری معذرت چاہتا ہوں کہ یہ ہو گیا اس نے کہا آج کوئی حضور پیشنا کرو آج جو تم نے کچھ کیا ہے اس کا تم کو پورا بدلہ دیا جائے گا لوگوں نے کہا اچھا بھی تو آپ جا رہے ہیں پھر ہم دوبارہ آپ کو بلائیں تو آپ کب آئیں گے کیا آپ دوبارہ آنا پسند کریں گے فوراں اس نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اب تو میں سرزمین کو نہ چھوڑوں گا جو قرآن کی آیت ہے یہاں تک کہ والد محترم اجازت دے دیں جب بن یامین کو حضرت یوسف نے اپنے پاس روک لیا تھا اور لاوی آپ نے جو یوسف فلم دیکھی ہوگی تو لاوی جو اس نے کہا تھا کہ میں جب تک لاوی کا قول قرآن نے نکل کیا جب تک گیا تو والد محترم اجازت دے دیں ورنہ جب تک میں سرزمین کو نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ ان دونوں کو ساتھ میں لے کر چلا جاؤں تو وہ اس نے وہاں پر کوٹ کی یعنی کہ اگر آپ کو بلانا ہے تو میرے والد محترم سے اجازت لے لیجی تو اس طرح سے اچھا پھر جب سعودی علماء انہوں نے وہ بھی ان کے پاس بھی گیا باقاعدہ سعودی علماء نے باقاعدہ امتحان لیا کو چیک کرنے کے لیے کچھ الفاظ اپنی طرف سے ملا دی عربی میں لوگوں نے کہا یہ آپ نے تلاوت قرآن سنی کیا خیال ہے آپ کا اس نے قرآن کی آیت پڑھی ہم نے تو بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو سورہ جنوں نے کہا تھا تو کہا کہ لوگوں نے کہا کہ اچھا اس نے ایسا کیوں کیا ہے یہ عجیب قرآن کیوں سنا ہے اس نے کہا آیت پڑھی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو تبدیل کر دیں اتنے میں وہاں پر ایک منسٹر صاحب بھی آگئے لوگوں نے تعرف کرائے ہیں منسٹر ہیں حکومت میں اس نے فوراں قرآن کی آیت پڑھی کہ جب بادشاہ کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو بستی کو ویران کر دیتے ہیں اور صاحبان عزت کو زلیل کر دیتے ہیں اور یہی طریقہ کار ان کا ہوتا ہے اچھا جو منسٹر صاحب بھی آئے تھے دیگر علماء بھی کہا بھئی تم تو قائل ہوگئے اس کو کچھ توفے وغیرہ لا کر دو فوراں اس نے آیت پڑھی جو کچھ خدا نے مجھے دی ہے وہ تمہارے مال سے کہیں زیادہ بہتر ہے جاؤ تم خود ہی اپنے حدیث سے خوش رہو کہا کہ نہیں تمہیں کچھ نہ کچھ تو لینا پڑے گا کچھ نہ کچھ ہم انعام تمہیں ضرور دیں گے اس نے کہا اچھا اگر انعام دینا ہی ہے تو قرآن کی آیت پڑھی قرآن اس طرح سے گوشت اور خون میں مخلوط کہ ہر چیز کا جواب قرآن سے دیتا کسی نے اس سے پوچھا بھی کہ اچھا آپ نے پورا قرآن پڑھا ہے ویسے تو قرآن کی ہر چیز ہی بہترین ہے آپ کو سب سے زیادہ اچھی آیات کونسی لگتی ہیں کہا پورا قرآن ہی بہترین ہے لیکن دو آیات خاص طور پر ایک تو آیت القرصی مجھے بہت پسند ہے اس کا میں بہت زیادہ تلاوت کرتا ہوں اور ایک سورہ آل عمران کی آیت نمبر چھبیس یہ آپ لوگ بھی نوٹ کر کے رکھیں اس کو کسرت سے پڑھنے کی سے بچے نے بڑا فائدہ اس سے حاصل کیا آیت القرصی سے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر چھبیس سے